موسیقی پیارے دوستوں کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یدی ہم ماس مچھی انڈا نہیں کھائیں گے تو ملکیوں کی تطھہ اور جانوں کی سنکھیاں بڑھ جائے گی تطھہ ہمارے لئے مشکل کریٹ کریں گی تو آج میں ان کے ساتھ ایک ڈیبیٹ کرنا چاہتا ہوں ایک ایسی ڈیبیٹ جس میں یہ بتا ہوں گا کہ کوئی بھی سنکھیاں کسی بھی جنتو جیو جنتو کی نہیں بڑھتی تو آئیے میرے ساتھ ایسی ڈیبیٹ میں شامل ہوں دیکھئے اس دنیا میں پرماتما نے سبی کو بھی جائے پرماتما کے پاس تین شکتیاں ہیں دیکھو سب سے پہلی جو شکتی ہے برد پہلی شکتی کا نام ہے جنم کسی کو بھی کوئی بھی جنم دینا وہ پرماتما کے ہاتھ میں ہے ٹھیک ہے کسی کا بھی کہیں بھی جنم ہوتا ہے وہ پرماتما کے ہاتھ میں ہے کبھی کہیں کتے کا جنم ہو رہا ہے کہیں بلی کا ہے کہیں شیر کا ہے کہیں یہاں کھرگوش کا ہے کہیں پتھر میں چینٹیاں پیدا ہو رہی ہیں اس سنسار میں ایک سیکنڈ میں لاکھوں لوگ پیدا ہوتے ہیں تو وہ بنانے والا پرماتما ہے ارے میرے انگوٹھے سے لے کر میرے دماغ تک نسے ناڑیاں جو چل رہی ہیں اس کو پیدا کہنا وہ مشین کو بنانا ایک کردی کے ہاتھ میں نہیں ہے ارے کسی جانور کا اپریشن تک کر رہے وہ آپ اس میں آپ کو کیا ملے گا اتنے سارے نسے ناڑیاں کھون کی وہ چل رہی ہیں بچے کو کاٹو جو پیدا ہوتے کو دیکھو اس کے اندر کتنی بھیانکر مشین ہے یہاں دل لگا ہوا ہے یہاں کیڈنیس ہیں یہاں انٹسکائن ہے یہاں برین ہے اس میں کہیں نسے ہیں تو اتنا کچھ پرماتما نے بنایا وہ ایک مشین کو اپنے ہی چمتکار سے بنا رہا ہے تو وہ پرور اس کے ہاتھ میں ہے تم بنانے والے کون ہو کس جانب کو آپ کیسے سوچ سکتے ہوگی ان کی سنکھیا بڑھ جائے گی بنانے والا پرماتما ہے اس لئے آپ کو کوئی بھی ٹینشن نہیں ہونے چاہیے کہ ان کی سنکھیا بڑھ جائے گی جب پرماتما نے جس کو جہاں پیدا کرنا ہے پرماتما اس کو وہاں پیدا کرتا ہے یہ پرماتما کے ہاتھ میں ہے کیا تم سپریم پاور ہو کیا تم پرماتما اپنے آپ کو مانتے ہو یعنی نہیں مانتے تو آپ یہ پوائنٹ کے اوپر سب سے زیادہ جو شکتی ہے کسی چیز کو پیدا کرنے کی برد دینے کی وہ پرماتما کے ہاتھ میں ہے آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے تو یہ پہلی پوائنٹ ہے دوسرا پوائنٹ ہے فیڑنگ بھوژن دیکھو پرماتما سب کو بھوژن کھواتا ہے کوئی کسی کو نہیں پالتا کوئی کسی کو رٹی نہیں دیتا یہ بھول جائیے کہ کوئی کسی کو رٹی دیتا ہے دینے والا پرماتما ہے لاکھوں کو رٹی کھواتا ہے پتھر میں بھی عجیب جنتوں کو پالتا ہے ایک پخشی ہے اپنے بچوں کو چھوڑ کر کئی کئی کوسوں دول چلے جاتے ہیں اس کی بچے بھی پلتے ہیں تو پالنے والا پرماتما ہے تو یہ اس کی شکتی ہے اس میں پاور ہے کہ وہ کسی کو بھوکھا نہیں مارے گا اس کا ٹیم ہوا تھا اس کو مارے گا اس سے پہلے اس کو رٹی دے گا کیسے بھی دے چاچا دے گا ماں ماں دے گا تائر دے گا کوئی کوئی اس کو بھوژن دے گا تو آپ کو بھی اتنا کچھ دیا ہوئے کھانے کے لیے شاکہالی چیزوں میں آئیے نا آپ تو آپ کو سبھی کچھ دیا ہوئا ہے تو وہ دینے والا پرماتما ہے ماں سہالی جو جیو جنتو ہیں پرماتما نے ان کو بھوکھ لگتی ہے تو پرماتما اس کے لیے پربند کرتا ہے ہم شاکہالی ہیں تو ہمارے لیے شاکہال پرماتما نے منایا ہے تیسرا ہے ڈیتھ جب جنم ہو گیا پرماتما نے اس کو پال لیا تو اس کا مرنہ وہ پرماتما کے ہاتھ میں ہے آپ کون ہوتے ہو کسی کو مارنے والے آپ کو کیا عدکار ہے سب کچھ پرماتما کے ہاتھ میں ہے اگر پرماتما چاہتا ہے بچانا ہے تو وہ پیدا کرے گا آج لاکھوں سوسائٹیز ہیں جو شاکہال کو پرموٹ کرے ہیں تو پرماتما ان کو یہ شکتی دے رہا ہے کہ ان جانوروں کا قتل نہیں ہونا چاہیے تو وہ بچا رہا ہے کسی ہمت نہیں ہے جو اس کو کاٹ سکے بہت سائی گوشالائیں جو بھائیت میں چل رہی ہیں وہ پروٹکشن ہے ان کی تو آپ اپنی مرکتا سے یہ سوچنا بند کر دیجئے کہ جو جانور ہے اگر گائیں ہیں تو وہ بہت زیادہ بڑھ جائے گی مرکی ہیں تو بہت زیادہ بڑھ جائے گی کچھ بھی نہیں ہونے والا سب کچھ پرماتما نے کہنا ہے اس کا جنم اس کا کھانا پینہ آپ تو نہیں اٹھتی خواہ رہے اس کو وہ پرماتما خواہ گا اس کو کیوں ٹینشن لیتے ہو اس کا انڈ سمیہ آئے گا تب پرماتما اس کو لے جائے گا اس لئے ٹینشن لینے والی کوئی اکشرتہ نہیں ہے جب اس نے پرماتما نے جنب دیا ہے اس کو پاہنا ہے اس کو مالے گا بھی پرماتما تو آپ کے حادیگار میں نہیں ہے جب آپ اس کو پیدا ہی کر سکتے کیوں مارتے ہو اس کو کیا رائٹس ہے آپ آپ جانور کے رائٹس کو اینڈ کرے ہو ایک حتیالہ ایک قاتل جب کسی کا قتل کرتا ہے تو اس کو فرانسی کے پہ اوپر لٹگا دیا جاتا ہے جب کسی جانور کا قتل کیا جاتا ہے تو یہ ہونا چاہئے کہ اس ویقتی کو جس نے اس کا قتل کیا اس کو فرانسی پر لٹکا دیا جائے تو یہ ایک جیسے ہم human rights کی یہ بات پہتے ہیں ایک معنور کا عدکار ہے ایسی کہ جانور رائٹس ہے میں فائٹ کر رہا ہوں animal rights جانور وہ جینے دو یہ ان کا عدکار ہے کھانے دو نارچنے دو ہم بھی تو اجادی کو پسند کرتے ہیں فریدم کو ہم بھی پسند کرتے ہیں ان کو عائٹ دو پرماتما نے جاند دیا ہے پرماتما ان کو کھا رہا ہے اور اس نیچر سے وہ کھاتے ہیں اور انکے موت پرماتما نے ان کی natural death رکھیا ہے ایک کا تیمیں کوئی 10 سال جیتا ہے کوئی 15 سال جیتا ہے کوئی 16 سال جیتا ہے کوئی 20 سال جیتا ہے پرماتما نے اس کا تیمیں fix کیا ہوا ہے تو جینے دو ہم بیلنس آف نیچر بیلنس آف نیچر نیچر کو ڈسٹر کرا رہی ہیں جتنے بھی ماس کمپنیاں ہیں جو ماس کو پرموٹ گیتی ہیں وہ ڈسٹرگ کر رہی ہیں ہماری بیلنس جو نیچر کا بیلنس اس کو تو جب نیچر کا بیلنس ڈسٹرگ ہوگا بہت ہی دنیا میں بھوکم پائیں گے بھوچال آئیں گے باہر آ جائے گی سوکا ہو جائے گا تو یہ جو پرویمز ہیں وہ اس بیلنس آف نیچر کے ڈسٹرگ ہونے سے ہوتی ہے بہت بہت آپ کا ادھنیواد